بسم اللہ الرحمن الرحیم وائٹل برینڈز ہمیشہ آپ کے لئے نیت نئے ٹولز کچن اسیسریز لے کے آتا ہے اس وقت ہم نے کیا کیا ہے اس سیزن میں اس ونٹر میں ہم نے ایک بہت ہی زبر دس کچن ٹولز کا باکس بنایا ہے جس کے اندر تقریباً میجیکل دس قسم کے باکس ہیں میں آپ کو اس کی جو پروڈیکٹس ہیں ان کو انٹرڈیوز کرواؤں گا یہ آپ کو پورا باکس ہی آرڈر کرنا پڑے گا اور پورا کا پورا باکس ہی آپ کو ملے گا اس میں بہت اچھے جو کچن ٹولز ہیں آپ ان کو جو ہے گفٹ بھی کر سکتے ہیں کسی نے نیا گھر بنایا اس کو بھی دے سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا گفٹ بھی ہے اور اس میں بڑی زبردس امیزنگ چیزیں ہیں میں آپ کو انٹرڈیوز کرواتا ہوں جو سب سے پہلے آئیٹم میں آپ کو انٹرڈیوز کرواؤں گا یہاں یہ ایک کیرٹ کٹر ہے کیرٹ کٹر جو ہے گاجر اگرہ کو گارنش کے لئے سیلٹ کے اندر یوز ہوتا ہے تو آپ اس کے ذریعے گاجر مولی وغیرہ کی گارنش سلاد کے اندر اگر بنانا چاہیں تو اس کے ذریعے جو ہے آپ بنا سکتے ہیں تو اس کی کیچن باکس جو پہلی آئٹم ہے وہ یہ کیرٹ کٹر ہے اس کے علاوہ جو سیکنٹ آئٹم ہے اس کی یہ سیلی کون کا بنا ہوا سنک سنیکر ہے عام طور پر جب آپ کیچن وغیرہ کے سنک وغیرہ میں واشنگ وغیرہ کرتے ہیں تو انواع وقسان کی چیزیں وغیرہ جو ہیں وہ آپ کے اس ٹپ کے ذریعے پائپ میں چلی جاتی ہیں جس کی وجہ سے پائپ جو ہے سمٹائم بلوک ہو جاتا ہے اور آپ کو جو ہے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ نے صرف سنیک کے جو اس کے سنک کے جو پائپ ہے اس کے اوپر اس کو لگا دینا اس کے چار اس میں سکر بنے ہوئے یہاں پر وہ فکس ہو جائے گا تو یہ سیلی کون کا اس کام کرتا ہے یہ اس باکس کا جو ہے وہ دوسرا ٹول ہے اسی سنک کے حوالے سے یہ ایک جو ہے فوکس نوزل اس کو کہتے ہیں بیسکلی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو سنک کے نیچے جہاں پر آواشنگ کر رہے ہیں اگر وہاں پہ آپ اس کو لگا دیں گے تو اس کے اندر جو ہے جو نیچے جالی لگی ہوئی ہے تو اس کو آسانی سے آپ جو ہے نا چاروں طرف فوریزنٹل ورٹیکل جو ہے موو کر سکتے ہیں جس سے جو آپ کا آسانی کے ساتھ جو ہے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ پرفارم کر سکتی ہیں اس کو فوکس نوزل کہتے ہیں یہ موو ہوتی رہتی ہے اور اس کے اندر جو ہے شاور بھی بن جاتا ہے شاور بننے سے جو پلیٹس وغیرہ آسانی کے ساتھ جو ہے ایزی لی وہ ساف ہو جاتی ہیں اسی طرح اس کا جو اگلا ٹول ہے اس میں ہمارے پاس یہ جو ہے کچن کی ٹولز میں کسی بھی بوتل وغیرہ میں آپ نے کوئی بھی چیز ڈالنی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے ہوتی ہے تو یہ والی بھی بوتل وغیرہ کے اندر کسی بھی کوئی آپ نے ٹولز وغیرہ ایڈ کرنے تو آپ اس کے ذریعے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ اس طرح سے فولڈ ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ جگہ بھی کام جو ہے گھیرتی ہے اس سے آگے اس کے یہ جو پانچویں چیز ہے جی ہیں یہ پانچویں چیز ہیں یہ بسکلی پلیٹس کے ساتھ آپ ان کو ٹیچ کر سکتے ہیں سمٹائم آپ چپس وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا یہ اس کے ساتھ یہ جو اس کی ہینڈنگ ٹول ہے یہ اس کے پلیٹ کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے تو یعنی کہ آپ کو لگ سے بھی کوئی برتن کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر آپ کیچپ وغیرہ سیلڈ وغیرہ اور ایتا وغیرہ جو ہے ان پلیٹس کے ساتھ جو ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں چپس کھا رہے ہیں چاول کھا رہے ہیں تو ان کو جو ہے آپ پلیٹ کے ساتھ کیونکہ یہ اٹیچ ہو جاتی ہیں یا آپ کو پھلو وغیرہ کھا رہے ہیں تو آپ انس کے جو چھلکے وغیرہ ہیں بجائے ٹیبل پر رکھنے کے ان پلیٹس ان کوپس کے اندر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور کچن ڈول کی اگلی جو ہے آئٹم وہ ہے جی ہاں ٹی بیک ٹی بیک اپنر ہے سمٹائم آپ سردیوں کے اندر جو ٹی بیک سے چائے وغیرہ بناتے ہیں تو کیونکہ ٹی بیک کو جب آپ چائے میں رکھتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کا رنگ وغیرہ نکلنے کے لئے اور اسی دوران آپ کو کچھا ہوتا ہے کہ چائے کے اندر کوئی چیز وغیرہ نہ گر جائے تو اس کے لئے اس کو یوز کیا جاتا ہے بیسیکلی اس کو اس کے لئے یوز بھی کیا جاتا ہے اور جب آپ نے اس کو خوش کرنا ہو یعنی کہ آپ نے ٹی بیک کو نکالنا ہو تو آپ آسانی کے ساتھ پہلے اس کے اندر لٹکائیں گے اس کے بعد ٹی بیک کو یہاں سے آپ کیری کر کے ٹھیک ہے کیری کر کے آپ اس کو نچوڑ بھی سکتے ہیں اور اس کو اسی طرح پکڑ کے آپ سائٹ پر رکھ دیں گے تو یہ اس کام کے لئے یہ ٹول وہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی ضروری چیز ہے اس کو ہم گلوز ہیں کچن کے آپ نے کوئی بھی گرم چیز اٹھانی ہوتی ہے کوئی بھی گرم چیز آپ نے پکڑنی ہوتی ہے تو آپ ان ٹول کے ساتھ اس کے ساتھ جو کچن گلوز ہیں اس کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں عام طور پر لوگ اس کو بہت کم یوز کرتے ہیں لیکن اس کو پروپرلی یوز کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ ان گلوز کے ساتھ اون میں آپ یوز کر سکتے ہیں یا دوسرے ٹول میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ پیک آف ٹو ہوگا یعنی کہ آپ کو یہ جو ہیں گلوز دو ملیں گے ٹھیک ہے اس پیکج کے اندر اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ چیز جو ہے یہ ہاں ٹول باکس کی میجک باکس کی یہ میجک جو ہے یہ سپین سیٹ ہے یہ دو طرح سے کام کرتا ہے یہ آپ کا سیزر بھی ہے اور یہ آپ کا جو ہے کہلیں کہ کچھ سی چیز کو نچوڑنے کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی ہے کیونکہ یہ الگ ہو جاتا ہے آپ نے جب بھی کوئی چیز اٹھانی ہے آپ نے کوئی کام کرنا ہے مثلا آپ بنا رہے ہیں چکن پوڑا وغیرہ بنا رہے ہیں یا آپ کو کوئی بھی جو ہے مٹھی چیز جو آپ یہاں سے جائیں گے اس کو اس طرح سے پکڑیں گے اور یہاں پر آپ اس کا آئل جو ہے ڈرین ہو جائے گا آپ کا اور وہاں پر آپ اس کو رکھ دیں گے تو یہ اس کام کے لیے یہ یعنی کہ یہ ڈبل ٹول ہے آپ کا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کی سب سے آخری چیز جو ہے وہ بھی چار کا سیٹ ہے آخری یہ بیسیکلی اس کو یہ چار شیپس ہیں اس کو ہم ایگز شیپس کہتے ہیں ایگز شیپ میں مطلب ہے کہ آپ انہیں اگر کوئی انڈا فرائی کر رہے ہیں اس کو آپ کو گول آپ نے بنانا ہے تو آپ اس کو ایسے رکھیں گے اور اس کے اندر جو ہے ایگز کہ اس کو ڈالیں گے تو یہ تیوں چار شیپ میں بن جائے گا گول بنانا ہے اس طرح سے اور اس کے علاوہ آپ نے جب بھی اس کو کوئی ادھر شیپ یعنی شیپ یعنی فلاور شیپ ایک دینی ہو تو آپ اس کو ایسے رکھیں گی اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو دل والی شیپ دینی ہو تو آپ فرائی پائن کے اندر اس کو اس طرح سے رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو لاسٹ ٹول ہے وہ جی ہاں وہ میں نے خود بھی پینا ہوا ہے وہ اپرن ہے ٹھیک ہے جو ٹین تھا آپ کو اس کا ٹول ملے گا وہ آپ کو اپرن ملے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میجک باکس کے اندر ہم نے کوشش کیا ہے کہ آپ کو بڑی یونیک اور زبردست جو ہے وہ چیزیں جو ہیں پروائیڈ کریں اب دیکھیں اس میں آپ کو ایک کیرٹ کٹر مل رہا ہے ایک سک سنایکر مل رہا ہے ایک فوکس نوزل مل رہی ہے پلیٹس پارٹنر مل رہی ہے آپ کو چار ٹی بیک ہولڈر آپ کو مل رہا ہے اس کے علاوہ کے نوزل آپ کو مل رہی ہے کسی بھی چیز کو ڈالنے کے لیے کچن ہارٹ گلوز کا سیٹ آپ کو مل رہا ہے اور یہ سنکر پلس میجک ٹول جو آپ کو ملٹیپل پرپس میں یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک شیپس آپ کو مل رہی ہیں اور لاسٹ ون آپ کو اپرن مل رہا ہے بہت ہی مناسب پرائز کے اندر جو ہے اویلبل ہے پرائز میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ جب چیزوں کے ریٹس چینج ہوتے رہتے ہیں اور اگر یہ ویڈیو پانچ سال پرانی ہو جائے یا چار سال پرانی ہو جائے لوگ کہتے ہیں آپ نے تو اس وقت وہ ریٹ بتایا تھا تو آپ نے مرے دیئے کہ نمبر پر ورڈس اپ کر لینا ہے تو ہماری ٹیم آپ کو ریٹس بتا دے کیونکہ یہ امپورٹٹ آئیٹمز ہیں ڈالر کے ساتھ ساتھ ان کی پرائز میں فلیکشویشن ہاتی رہتی ہے تو اس لیے آپ کو پرائز نہیں بتا رہا لیکن یہ سارا کا سارا جو میجک ٹول باکس ہے وہ آپ آرڈر کریں بہت ہی زبردست اور مناسب قیمت پر اویلبل ہے تو آج ہی اس کو آپ آرڈر کریں بہت شکریہ تھانکی باری مچ اور ہمارے نیکس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے گا ڈیلی کچن کے حوالے سے ہم بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو ان کو کانلی لائک اور سبکرائب کیجئے گا بہت شکریہ آپ کا خادم محمد اسمان